آج آپ کے لئے ایک ایسی چائے کی ریسپی لے کر آئی ہوں جس کو پینے سے آپ کا بخواہ سرکہ درد پیٹ کی گیس بھوک نہ لگنے کی سمسیہ ہے موٹاپا بڑھنے لگیا ہے مورڈی میں انرزی نہیں ہے تو ان ساری پرشانیوں کو دور کر دے گا گھر میں چھوٹے بچے ہیں بڑے ہیں سب بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو چلی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے لئے آپ کو چاہیے ہوگا ایک چھوٹا چمچ سونف دو ہری لائچی اور ضرورت کے حساب سے چینی ایک پین میں آپ ایک گلاس پانی ڈال دیں گیس پر رکھ کر اسے اوبال آنے دیں پھر اس میں ایک چھوٹا چمچ آپ سونف ڈال دیں اور دو ہری لائچی جو ہم نے لی تھی اس کو کرش کر کے یا تھوڑا سا موں کھول کر ڈال دیں اور اسے اوبالنے دیں آپ چاہیں تو اس کا تھوڑا ٹیسٹ بڑھانے کے لئے اس میں گڑھ ڈال دیں یا ہلکی سی چینی ڈال دیں یا پھر ایسے بھی پی سکتے ہیں کیونکہ سونف میتھی ہوتی ہے ایسے بھی ٹیسٹی لگے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں تھوڑی چینی ڈالنی چاہیے بچوں کو ٹیسٹ نہیں اچھا لگے گا یا آپ بینہ چینی کی نہیں پی سکتے تو ہلکی سی چینی ڈال دیں آپ ایک چوتھائی جمت یا پھر گڑھ ڈال دیں یا پھر کو پچاتا ہے دے مستشک اور شریر کے لئے لابکاری ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ بخار گٹھیا وات روگ جخم درد آنکھوں کے روگ اپچ کپچ کی سمسیہ میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے آپ اس چائے کو صبح یا پھر رات کو سونے سے پہلے بھی لے سکتے ہیں یا دن میں کسی ٹائم بھی لے سکتے ہیں چھوٹے بچوں کو ایک یا پھر دو چمچ دے سکتے ہیں بڑے ہیں تو ایک کپ آپ لے سکتے ہیں پانچ سے چھے دن لے آپ اس کے بعد تین چار دن کا گیپ دیں اور پھر اس کے بعد دے سکتے ہیں جب آپ کو ساری پریشانی ٹھیک ہو جائے تو آپ پھر بیچ میں ویک میں دو یا چار بار اس کو لے سکتے ہیں یہ آپ کی بھوک کو بڑھائے گا ساتھ ہی آپ کی بوڈی میں نرزی لائے گا بخار سردرد اور پیٹ کی گیس کو ترنت ختم کر دے گا بخار اتارنے میں بہت فائدہ مند ہوتی ہے یہ سونف کی جائے بینہ چینی کے یا گڑ کے یا شہد کے بھی آپ اس کو پی سکتے ہیں اگر آپ سے نہیں رہا جاتا ہے تو پھر ہلکا سا شہد تھوڑا سا گڑی یا پھر آپ اس میں چینی بھی ملا کے دے سکتے ہیں بہت فائدہ مند ہوتی ہے چاہے آپ اس کا استعمال ضرور کریں موٹاپے کو بھی کنٹرول کرتا ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی جانگاری ضرور پسند آئی ہوگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں